دیئر سٹوڈینٹس آج ہم مسلز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے مسلز جو ہیں انیمل سیلز نے سپیشلائز ٹیشو کو ڈیویلپ کیا فار مومنٹ کے لیے ان سپیشلائز ٹیشو کو مسلز کا نام دی جاتا ہے اور یہ مسل آل کنگڈام انیمیلیا میں پائے جاتے ہیں اگر ہم مسل کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں سٹیڈی کریں تو یہ اٹیس میڈ اپ آف پروٹینز اور ان میں جو موسلی پروٹین پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک پروٹین کا نام ایکچین ہے دوسرے کا نام مایوسین ہے اور تیسرے کا نام ہے ٹروپو مایوسین چوتھی پروٹینز میں ٹروپو نین پائی جاتی ہے یہ پروٹینز کے ملنے سے مسلز بنتے ہیں اور یہ مسلز کی کنٹریکشن کی وجہ سے مومنٹ جو ہے وہ کو بزیر ہوتی ہے مسلز کی ٹائپس کے حوالے سے فBr جاہیے پروٹینز میں ڈائکمٹوں میں جاتا ہے سمیٹھ مشٹud کریں ساہیے ملیہ میں ساملیہ ہے سنکٹرائی بھی کایٹھ ملک่ان جو پروٹینز میں جو سیکٹرائی بھی کایٹھ دی same مطیب ہے ساملیہ پروٹینے کیلکھ سکٹیٹی سیکٹرائی بھی کایہ کی روحات پروٹینز میں دای جانتا ہوں جب ان میں ایک گرگ ساتھ de فرمز سپبندیا گوپا capitalist اس میں کوئی زی لائن نہیں پائی جاتی اور یہ ان کے بارے میں ہم سٹیڈی کرے تو یہ ویسل ریجن میں پائی جاتے ہیں یعنی گٹ میں اور اس کے علاوہ بلڈ ویسلز وغیرہ کے اندر پائی جاتے ہیں دوسری ٹائپ ہے کارڈیک مسلز کی دوسری ٹائپ آف مسلز فرام وچ دی وال آف ہارڈ اس میڈ اپ بوسری برانچز برانچڈ ہوتے ہیں اور ان کے سیلز آپس میں دوسرے کے ساتھ انٹر کلیٹر ڈسک کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں یہ بھی انولینٹری ہوتے ہیں اور سٹائیٹڈ ہوتے ہیں تھرڈ فارم آف مسلز جو مجیلٹی آف مسلز ہیں ہماری بارڈی میں اس کو ہم سکیلٹر مسل کا نام دیتے ہیں سلنڈری کر شیپ سٹائیٹڈ ہوتے ہیں دماغ کی مرسی کے مطابق کرتے ہیں اس حرکت کرتے ہیں اس لیے اس کو ولنٹری کا نام دیتے ہیں ان میں ملٹیپل اوول شیپ گینی کئی نیوکلیس ہوں گے ایک سیل میں اور ان کی شیپ اوول ہوگی اور مسل کا وہ انڈ جو اٹیچ ہوتا ہے بون کے ساتھ اس کو ہم ٹینڈن کا نام دیتے ہیں اس میں کولاجن بھی پا جاتی ہے یہ ایک نون الاسٹک سٹیکچر ہے اس کے بعد نیچ سب ہم بات کرتے ہیں سٹیکچر آف سکیلٹر مسل کی تو ایک جو مسل ہے وہ درجہ زیل طریقوں سے بنتا ہے ایک مسل میں یہ مایو فیلامیٹس پا جاتی ہیں ان کے ملنے سے مایو فیبرلز بنتے ہیں مایو فیبرلز کے ملنے سے مسل فائبر یا مسل سیل بنتا ہے اس مسل سیل کے ملنے سے مسل بندل بنے گا مسل بندلز کے ملنے سے مسل کی فارمشن ہوتی ہے اگر ایک مسل سیل کے مسٹیکچر کے حوالے سے بات کریں تو اس کا جو ڈائیمیٹر ہے 10 to 100 مائکرون میٹر ڈائیمیٹر ہوتا ہے that is surrounded by a membrane اس کی گرد ایک membrane ہوتی ہے which is also called a sarcolemma sarcolemma کے below سائٹو پلاس میں ایک material پائی جاتا ہے اس کو sarco plasm بولتے ہیں جس میں مایو فیبرلز run in parallel fashion سے چلتے ہیں multiple oval ship نیو گلائی پائی جاتے ہیں اس کے sarco plasm میں oxygen carrying protein مایو گلوبن پائی جاتی ہے جس کا color red ہوتا ہے اور وہ تمام کے تمام argonally بھی پائی جاتے ہیں جو ایک عام سیل میں پائی جاتے ہیں جیسا کہ endoplasmic reticulum ہو گیا mitochondria وغیرہ جو